لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ رضا محمد خان صاحب نے جو سینئر دفاعی تجزیہ کار ہے جنرل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بتائیں کہ بھارت میں ہندوتوہ فلوسفی کی بڑی بات ہوتی ہے اصل میں یہ ہندوتوہ فلوسفی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم ہندوتوہ کے ہندوتوہ ایک سیاسی نوشیہ ہے جس کو موجودہ بی جے پی آر ار ایس آر ایس حکومت نے جی اپنا اس کو جب سے یہ پاور میں آیا ہے اس کو اپنایا ہوا ہے اور اسی نظریے کے ذریعے سے وہ انڈین یا ہندو آلٹرا نیشنلسٹ نیشنلزم کی وہ بات کرتے ہیں اور اس میں انڈیا سے ہندوز کے علاوہ باقی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو نیچھا دکھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مائنورٹیز کو ہندووں کے روایات سماج کے مطابق آپ کو ڈھالنا چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو انڈیا میں رہنے کا حق نہیں ہے لیکن اگر وہ پھر بھی رہنا چاہیں تو وہ دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح وہ رہ سکتے ہیں خصوصاً اور یہ ہندوزوہ جو ہے یہ اپوڈٹ ہے تو اپوڈٹ بھی بلکہ ملتا جلتا ہے ہٹسر کے دمانے میں جو نازی فیلسفی تھی سپیرارٹی آف دیر ریس کسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ سب سے بہترین ریس ہے اور باقی ریسز ہیں وہ ان سے دراصل آپ اس کو سپیرارٹی کمپلیکس کر دیں یا انفیریارٹی کمپلیکس کہہ دیں جی کیونکہ مسلمانوں نے انڈیا کیوں پر لگ بٹ آکھ سو سال حکومت کی تھی جی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت بہت زیادت یہ ہوئے ہیں جو کہ غلط ہے جھوٹ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب آر ایس ایس و بی جے پی آہ پاور میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ خصوصا مسلمانوں سے اس آٹھ سو سال کی غلامی کا بدلہ لیا جائے آہ تو یہ فیلسفی جو ہے اس وقت استعمال ہو رہی ہے آہ انڈیا میں الیکشن میں جیت کے لیے چھیک مسلمانوں سے نفرت آہ مسلمان دشمنی آہ ان کے اوپر الزامات آہ مسلمانوں کے اوپر جاری ہی ہے چاہے وہ انڈیا کے اندر ہیں آہ چاہے وہ پاکستان میں ہیں پشمیریوں سے نفرت آہ یہ تمام چیزیں اسی فلاسفی کا حصہ ہے اور آہ اسی کی وجہ سے ان کو ماضی میں بھی آہ لوگ جو ہے یہ ہندوتا سپورٹرز جو ہے یہ وٹ ڈالتے رہے ہیں آہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو موجودہ الیکشن میں اسے بھی ڈال رہے ہیں اور شاید آہندہ بھی ڈالتے آہ ڈالرہ آہ